السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے پانچ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پانچ کاموں میں جلدی کرو تاخیر نہ کرو جتنی جلدی ہو سکے ان پانچ ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبق دوش کر لو اور ان پانچ ذمہ داریوں کو جلدی ادا کر دو ان میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے ان میں تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے کون کون سے ہیں وہ پانچ کام چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے ادا کر لو یعنی نماز ادا کرنے میں جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ تم جماعت نکال کر کے نماز پڑھنے ہیں مرد حضرات عورتوں کی تو جماعت ہے ہی نہیں مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ پائیں تو نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیں نماز کو قضا نہ کریں عورتوں کی لئے بھی یہی حکم ہے عورتوں کو بھی اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے وقت رہتے ہوئے وقت کے اندر اندر پڑھ لینی چاہیے نماز میں تاخیر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے کی ادائی کرنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت سے پہلا توبہ کرنے میں جلدی کرو یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو اب یہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو کہ اس کی موت کب آئے گی ابھی آ جائے اگلے منٹ میں اگلے پچاس سال بھی نہ آئے اگلے بیس سال اور جی جائے کسی کو یقینی طور پر کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی جب یقینی طور پر معلوم ہی نہیں ہیں اور حدیث پاتھ میں کہا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو تو موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فوراں توبہ کر لو گناہوں سے اس لئے کہ کچھ پتہ نہیں اگلے مرحلے میں زندہ رہے یا نہ رہے انسان تو توبہ کرنے میں گناہ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے جلدی کرنی چاہیے وقت ٹالنا نہیں چاہیے کہ پھر کر لیں گے دس دن بعد کر لیں گے جب گناہوں جب ہی توبہ کر لینی چاہیے اس لئے کہ موت کا کچھ نہیں پتا ہے اور موت سے پہلے پہلے توبہ کی تعقید کی جا رہی ہے تیسرا کام جب کوئی آدمی مر جائے کسی کا انتخال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو حدیث پاتھ میں کہا جا رہا ہے کہ کفن دفن میں میت کے جلدی کرو لیکن ہوتا یہ ہے عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے مرنے کے بعد میت کو کسی کے انتظار میں یا کسی اور وجہ سے وہ اپنے گھر میں رکھے رہتے ہیں اور تدفین میں جلدی نہیں کرتے کوئی سعودیہ سارہ آئے کوئی دوسرے ملک سارہ اسی کے انتظار میں میت کو کبھی کبھی تو ایک دن سے زیادہ بھی اپنے گھر میں رکھے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ میت کی تدفین میں میت کی تکفین میں کفن دفن میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس سے فارغ ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اگر میت نیک ہے تو اس کو اچھا ٹھکانہ جنت کی شکل میں وہاں ملنے والا ہے ہم لیٹ کر کے اس کو اچھے ٹھکانے سے روکے ہوئے ہیں اور اس کو اس کے مقام پر نہیں پہنچا رہے ہیں اور اگر میت بری ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے تو کیوں اس بیکار کی بوڈی کو اور اس بوجھ کو اپنے سر پہ اپنے گھر میں ہم نے کیوں رکھ رکھتا جہاں اس کا ٹھکانہ جلدی سے وہاں اس کو پہنچا دینا چاہیے تو یہ تیسری چیزیں کہ تدفین اور تکفین میں جلدی کرنا چاہیے چوتھی چیزیں جب کسی کا قرض ہوں تو قرض ادا میں جلدی کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی عادت ایسی بگاڑ رکھی ہے کہ وہ قرض لینے کے بعد ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں خدا کے لیے جب قرض لیا کریں تو قرض ادا کرنے کا مدت اور ٹائم بھی فکس گیا کریں ایک مہینے میں دو دن میں ایک سال میں میں واپسی کر دوں گا اور جو ٹائم بھی فکس ہو اس پر وہ قرض ادا کر دیا کریں اگر آپ ادا نہیں کریں گے بغیر کسی شریح مجبوری کے تو آپ گنہگار بھی ہوتے ہیں اور جس سے قرض لیا ہے اس کا آپ اتمنان بھی ہٹا دیتے ہیں اپنے اوپر سے اور آئندہ پھر آپ کو وہ ابھی قرض دینے پر آمادہ نہیں ہوگا یہ نقصان ہیں اس لیے معاملات کو بھی صاف کرنے چاہیے اور قرض وقت پر ادا کرنے چاہیے نمبر پانچ جب بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد مناسب رشتہ ملتے ہی اس کے نکاح میں جلدی کریں لیکن ہوتا کیا ہے بچوں کی عمر نکل گئی جو نکاح کی عمر ہے وہ عمریں بتا دی ہم نے اپنی بیٹیوں کی گھر میں بیٹے بیٹے میں ہمیں جب تک کوئی پروفیشنل بہترین جوب کرنے والا یا بہت پڑھا لکھا کوئی بہت تکڑا والا مالدار یہ بہت صاحب سروت نہیں ملے گا اس سے پہلے ہم اپنی بیٹی کا نکانے کریں گے یا جب تک شادی کرنے کے لیے ہمارے پاس پچاس لاکھ یا ایک کروڑ روپے نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے بچوں کو گھر بٹھا کر کے رکھیں گے ان کا نکانے کریں گے حدیث پاک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو فوراں ان کا نکاح کر دینا چاہیے خدا کے لیے ان پانچوں کاموں میں جلدی کرنے چاہیے جن میں جلدی ہی مطلوب ہے بلا کسی شرعی وجہ کے ٹال مطول کرنے سے آدمی بعض مرتبہ بڑی بڑی پریشانیوں سے پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ